موسیقی اس وقت ہی سب سے بڑی خبر لکنو سے آ رہی ہے چہاں میدانتہ اسپتال بھرتی آزم خان بلکل صحیح سلامت ہیں حالانکہ میڈیا پر اس وقت چل رہی خبروں کے مطابق آزم خان کی موت ہو چکی ہے لیکن آزم خان کے میڈیا پرباری فساحت علی شانو نے اس خبر کا خندن کیا ہے ساتھ ہی میدانتہ اسپتال کے ندیشک نے صاف کہا ہے نیمونیا کی وجہ سے اوقیزن لیول کم ہوا تھا اس لحاظ سے ان کی طبیعت کچھ زیادہ ناشاز ہوئی تھی لیکن فیلحال ان کی طبیعت بلکل ٹھیک ہے آزم خان صاحب کو سیتاپور جیل سے دو دن پہلے ہمارے وہاں ٹرانسفر کیا گیا ہے تو وہ اور ان کے پتر دونوں ہمارے وہاں آئے تھے شروع میں ہم نے ان کو کوویڈ وارڈ میں رکھا تھا پرنتو آزم خان صاحب کا تھوڑا آکسیزن کی ڈیمانڈ بڑھ گئی تھی قریب 8 سے 10 لیٹر پہ وہ آ گئے تھے تو اس لیے ہم نے ان کو آئی سیو میں رکھ کے اور گہن آبزرویشن میں رکھا ہے اس سمیں ویسے وہ سٹیبل ہیں لیکن کرونا جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایوری آور چیزیں بدلتی رہتی ہیں تو ابھی گہن ہماری سی سی ایم کی ٹیم کی نگرانی میں ہیں اور ہوفولی ابھی سٹیبل ہیں میں سختی سے کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ آفاں پھیلا رہے ہیں وہ بہت غلط کر رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا وہ اپنے اللہ سے ڈرہے ہیں اور جن لوگوں نے یہ جھوٹی خبریں پھیلائی ہیں ہم ان کی ڈیڈیل نکال رہے ہیں انشاءاللہ زلہ عزیز جی کی طرف سے سماجواتی پارٹی کی زلہ عزیز کی طرف سے ان کے خلاف ایفائی کر آئے جائے گی اور زلہ پیش آسن سے بھی ہم یہ مانگ کریں گے کہ ایسے لوگوں پر نظر رکھیں اور ان کے خلاف ایکشن لیں دوسری بات میزانتہ ہسپٹل نے خود اس بات کا پھنڈن کیا ہے جن لوگوں نے جھوٹی افاں پھیلائی ہیں اور میں آپ سبھی لوگوں سے میڈیا بندو سے اور سبھی لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کی باتوں میں نہ ہے کسی کی افاں میں نہ ہے اگر کوئی بات پوچھنا ہے تو آپ لوگ ان کے پریوار سے سمپر کر سکتے ہیں ڈاکٹر تجین فاطمہ صاحب ہے جو موجودہ شہر ویدھائے کا ان سے سمپر کر سکتے ہیں ان کے بڑے سبتر ہیں عزیز آدم خان صاحب ان سے سمپر کر سکتے ہیں اور میری بھی ان کے پریوار سے لگتار بات ہو رہی ہے علی جناب قائد منحطرم محمد آدم خان صاحب کا سواس میں لگتار صدار ہو رہا ہے اور مجھے اپنے اللہ کی ذات پر پورا بریاستہ ہے کہ وہ رحیم ہے وہ کریم ہے اور وہ میرے نیدہ محمد آدم خان صاحب کو بہت جلد ٹھیک کر کے صحتیاب کر کے انشاءاللہ ریاہ ہوگا ہم سب کے بیچ میں ہوں گے اور آدم خان صاحب کے کروڑوں چاہنے والوں سے جو پوری دنیا میں ہیں دعاوں کو سلسلہ جاری رکھیں انشاءاللہ آپ سب کی دعاوں سے قائد منحطرم علی جناب حمد آدم خان صاحب اور ان کے چھوٹے صاحب دادے عبداللہ آدم خان صاحب بہت جلدی آپ کو بیچ ہوں گے اور ٹھیک ہوں گے جہاں تک جن لوگوں نے جھوٹی افعاں کھلائی ہے میں پھر ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اللہ سے کر رہے ہیں ہم ان کی ڈیٹیل نکال رہے ہیں اتی شیگریز سمجھواری پارٹی کی ذلتش کی طرح سے ان کے خلاق افعاں کر آئے جائیں گے